پاکستانی بیسٹ مینوں کی جانب سے تیسری ونڈے میچ میں بھی زمپاوے بولر پر لاٹھی چار پاکستان کر کے ٹیم نے پہلا ونڈے میچ ہارا لیکن دوسری ونڈے میچ کے اندر شاندار کمبیک کیا سائم ایوب اور عبداللہ شفیق کی شاندار بیٹنگ کی وجہ سے پاکستان کر کے ٹیم نے دوسرا میچ جیتا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو سیسل اکرم اور سلمان علی آگا ابرار احمد کی شاندار بولنگ کی وجہ سے پاکستان نے دوسرا میچ اپنے نام کیا لیکن تیسرے میچ کے اندر ایک مرتبہ پھر سے سائم ایوب کا زمپاوے بولر پر لاٹھی چار سائم ایوب کی شاندار بیٹنگ سائم ایوب نے پہلے پانچ ہور کے اندر آتے ہی فیفٹی ڈنز بنا لی اور اس کی ساتھ ساتھ سائم ایوب نے زمپاوے بولر کی لیندھ لائن خراب کر دی سائم ایوب کے چوکو چھکو کو دیکھ کر زمپاوے بولر بھی پریشان ہو گئے محمد رزوان نے پہلے تاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو عبداللہ شفیق اور سائم ایوب انہوں کا آغاز کرنے آئے تو انہوں نے شاندار بیٹنگ کی شروعی سے لاٹھی چار کر ڈالا جس کی وجہ سے زمپاوے بولر پریشر کے اندر آگئے اور پاکستان کر کے ٹیم کا دس آور کے اندر رنز ہنڈرڈ رنز بن چکے تھے پاکستانی بیسٹ مینوں نے دس آور کے اندر سو رنز بنا کر زمپاوے بولر کو بتا دیا کہ پاکستانی بیسٹ مین کوالٹی بیسٹ مین ہیں سائم ایوب کی جتنی بھی طریف کی جائے کم ہے سائم ایوب نے آج ایک سو ستی رنز کی پارنرشپ لگا کر بتا دیا ہے کہ سائم ایوب جیسا پلئر پاکستان کر کے ٹیم میں نہیں ہے پاکستان کر کے ٹیم نے زمپاوے ٹیم کے خلاف پانچ پڑے ریکارڈ بنا ڈالے اور اس کے ساتھ سائم ایوب نے بھی پانچ پڑے ریکارڈ بنائے اور محمد رزوان کی جتنی بھی کپتانی کے طریف کریں کم ہے زمپاوے بولر کا آج حشر دیکھنے والا تھا نہ تو ان کو لائن لیند کی سمجھ آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی بیس مین کامران گولام کی بھی جتنی طریف کی جائے وہ کم ہے کامران گولام نے بھی آج پچاس رنز بنائے جس کی وجہ سے پاکستان کر کے ٹیم کا سکور بہت ہی اچھا بن چکا تھا اس کے بعد اگر بات کریں تو محمد رزوان نے بھی آئی فیفٹی بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ شفیق کے بھی آج پچاس رنز دیکھنے کو ملے اور اس کے بعد اگر بات کریں زمباوے بیس مین کی جو کی ایک بھی نہیں ٹک پایا تیسری ونڈے میچ کے اندر پاکستانی سپین اور فیصل اکرم نے کمال کی بولنگ کر کے زمباوے بیٹنگ لائن اپ کو تباہ کر دیا اور پاکستان فیلڈنگ کے جتنی بھی طریف کریں کم ہے پاکستان نے تیسری ونڈے میچ کے اندر فیلڈنگ بھی کمال کی اور بولنگ بھی کمال کی جس کی وجہ سے پاکستان نے تیسرا ونڈے میچ جیت کر سرید دو ایک سے جیت لی امید کرتے ہیں آپ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ایک اچھا سکرمنٹس شرور کریں گے اور اس کے ساتھ سائم ایوب کے لیے بھی اچھا سکرمنٹس کریں پاکستانی بالنگ لائن اپنے زمباوے بیٹنگ کو اس طرح سے بخیرہ جیسے ریت کی دیوار ہو پہلے ونڈے میچ کے اندر زمباوے بیسٹ مین اچھی بیٹنگ ہے لیکن دوسرے دو ونڈے میچ کے اندر زمباوے بیسٹ مین اچھی بیٹنگ لائن اپنے کی طرح ثابت ہوئے